بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور آپ کو مزہ آئے گا دیکھ کر تو آپ نے پورا ویلوگ دیکھنا ہے بہت زبردست بنا یہ میری بھانجیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ماتون سی اللہ تعالیٰ نئے نیولی جو کپل بننے جا رہا ہے ان فیوچر اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بہت اچھے کرے یہ بھی بہت پریان پیاری پیاری ماما کے آنگن کی چیڑیاں پریان کیور سی اللہ ان کے نصیب بہت اچھے کرے بہت بہت دین و دنیا کی کامیابیاں تا فرمائے آمین یہاں جی ہم آگے تھے ہال میں بہت اچھے ارینجمنٹس تھے اور بڑا دبردست گھرے لیو سا فانکشن تھا دونوں طرف سے ریلیٹیوز ہیں جو لڑکی اور لڑکا دونوں ہی ہمارے دونوں بھانجے ہیں میرے ایک میری لڑکی میری ریل بھانجی ہے اور جو لڑکا ہے وہ میری کازن کا بیٹا ہے پپو کی بیٹی ہیں ان کا بیٹا ہے جو لڑکی ہے اس کی بھی پپو کا بیٹا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا پپو کے گھر شادی نہیں کرنی چاہیے وہ غلط کہتے ہیں پپو تو بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ ہماری پپو دونوں ہی پپو ہیں اور بڑا ہی زبردست فنکشن رہا بڑے آرام سے سکون سے ہال بہت بڑا تھا اور بڑا زبردست رینجمنٹ سے یہاں پہ بیٹھے میں دونوں کپل بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں ارسلان کی امی ہے جو میری کزن ہے پپو کی بیٹی بہت پیاری بہت اچھی محبت کرنے والی ہیں یہ ہماری سسٹر اور یہاں پہ دھولے کی بہنیں تھیں اب یہ دھولن کا بھائی ہے جو ان کی پچٹس لے رہا ہے یہ میری چھوٹی سی کیوٹ سی افنان بہت پیاری ماشاءاللہ اور اس کو اتنی جلدی نظر لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ اتنی کیوٹ ہے یہ میرا بھانجا ہے دھولن کا بھائی اور یہ ہیں میرے میاں صاحب اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے بہت اچھے ہیں بہت کیرنگ لابنگ اور جی یہ ہماری پیاری پیاری سی کیوٹ سی پریان رنگ بھرنگے کپڑے پہن کے بیٹھی میں ہیں بہت زبردست ڈریسنگ تھی بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ اللہ تعالی ان سب کے نصیب بہت اچھے کرے نیک سالے ایمان والے محبت کرنے والے خلوص دل سے ملنے والے اور اچھے خیال رکھنے والے احساس کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالی ان کے نصیب جوڑے آمین سم آمین اور تمام بیٹیوں کے اور یہ ہے میرا بھانجا ایک اور بہن کا بیٹا تلہا احمد شرارتی اور یہ ہے عبد المنیم انجینرنگ کر رہا ہے ماشاءاللہ سیکنڈ ڈیئر میں ہے انجینرنگ کے پیپر ابھی دیئے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا اور یہ سب میرے بھانجے بھانجیاں ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو نیک بنائے فرما بردار بنائے پیرنٹس کا اور اللہ تعالی اپنا فرما بردار دین پہ چلنے والا ہم سب کو بنائے اور یہاں جی جو انگینمنٹ کا جو فنکشن کا اصل جان یعنی رنگ پہنائی جاری ہے چونکہ دونوں کزن ہیں اس کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے ہال خالی ہو جاتے ہیں تو یہ فور ٹائپ آف سیلڈز ہیں رائتہ تھا بہت ہی مزے کے زبردست بلکل فریش لپ بھی اور فریش ٹیسٹ بھی بہت اچھے ان کے سیلڈ بہت زبردست کھانا بھی اچھا تھا لیکن مجھے جو اچھا لگا وہ سیلڈ تھا اور یہاں پہ دھولے کی بہنیں جاری ہیں لے کے رنگ یہ ہو گئی رنگ پہنا دی ان چیزوں کی کوئی حصیت تو نہیں ہے اسلام میں کوئی value نہیں ہے ان چیزوں کی نکاح اور ولیمہ دو چیزیں ہیں اسلام میں تو بس یہ بعض وقت انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے یا انسسٹ ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کی طرف سے تو کرنا پڑتا ہے ادروائز ایسی کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں نہ ہی ان کی گنجائش ہے امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے کومنٹ کر دیجئے اور مجھے میری فیملی